اسلام علیکم دو میل نیوز کے ساتھ میں ہوں سمرہ کمل اور میں ہوں لاریب تصویر ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب چلتے ہیں حبروں کی تفصیل کی طرف صدر ریاست سردار محمد مسود خان نے وطن عزیز کی حفاظت پر معمور فیضاؤں کے رکھوالوں کی جرات حمد بہادری پر سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو پاک فوج نے ہمیشہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی روایت کو برقرار رکھا صدر ریاست سردار محمد مسود خان نے وطن عزیز کی حفاظت پر معمور فیضاؤں کے رکھوالوں زمینی سرحدوں کے نگہبانوں اور سمندر کے پاسبانوں کی جرات حمد اور بہادری پر سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ مادر وطن پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو ہماری بہادر افواج نے شجاعت چاندار جنگی مہارت اور وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی شاندار روایت کو برقرار رکھا اور اس کے جواب میں پاک فضائیہ کے آپریشن سویف ریٹائرٹ کے دو سال مکمل ہونے پر صدر ریاست نے کہا کہ پاکستان اور جمہو کشمیر کے عوام امن اور جیو اور جینے دو کے اصول پر یقین رکھتے ہیں لیکن دشمن نے ہمارے امن کی خواہش کے کمزوری جان کر جب بھی وطن عزیز کی سلامتی کے خلاف کوئی سازش کی تو ہماری افواج نے اس کا دندان چھکن جواب دیا جس پر پوری قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے ستائیس فروری دو ہزار انیس کے دن جس بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئی رات کی تاریخی میں چھپ کر پاکستان کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزے کی اور بارہ کورٹ پر حملہ کر کے چند درختوں کو نقصان پہنچایا جس کے جواب میں پاک فضائی کے شاہن صرف جوانو نے دن کی روشنی میں اعلان کر کے لائن اف کنٹرول کی دوسری جانب بھارتی فوج کے ٹھکانو کو نشانہ بنایا اور بھارتی فضائی کے دو جنگی تیاروں کو مار گرائیا پاک فضائی کی اس شاندار کارکردگی جنگی مہارت اور دشمن کے مقابلے میں عالی پیشاورانہ صلاحیت کو نہ صرف تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بلکہ ہمارا دشمن بھی اسے کبھی بھلا نہیں پائے گا وزیراعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ پاک فضائی نے آج کے دن دو بھارتی جنگی تیاریں گرائے کر موڈی کا غرور حاق میں ملانے پر حراج تحسین پیش کرتا ہوں جنگ طاقت سے نہیں بلکہ بہادری اور جرا سے لڑی جاتی ہیں وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جمہو کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ پاک فضائی کو آج کے دن بھارت کے دو جنگی تیاریں گرائے کر موڈی کا غرور خاک میں ملانے پر حراج تحسین پیش کرتے ہیں ستائیس فروری دو ہزار انیس کو پاک فضائی نے پاکستانی اور کشمیری عوام کا سرفخر سے بلند کر دیا جنگ طاقت سے نہیں جراعت اور بہادری سے لڑی جاتی ہیں کشمیریوں کو فاجہ پاکستان کی جنگی صلحائیتوں پر فخر ہے جس فضائی کے تربیت ائر مارشل اصر خان اور ائر مارشل نور خان نے کی ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا جب تک ابی نندن زندہ ہے ہندوستان اپنے زخم چاٹتا رہے گا کشمیری عوام فاجہ پاکستان کے شانہ بشانہ اور دفاع وطن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے اتیار ہے وزیعظم نے کہا کہ ہندوستان جتنی مرضی طاقت استعمال کر لے کشمیر میں پاک فوج سے شکست اس کا مقدر ہے انہوں نے کہا کہ قوم کو اپنی مسئلہ افواج پر مکمل اعتماد ہے جس نے ہر کڑے وقت میں سبز ہلالی پرچم کو سر بلند رکھا اور کنٹرول لائن پر بسنے والے بہادر کشمیری عوام کے حصلے بلند ہیں اور دفاع وطن میں اپنی مسئلہ افواج کے شانہ بشانہ ہیں رکن سو بائی سملی مومنہ باسد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27 فروری کا واقعہ بھارت کے لیے دلخراج جبکہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس تاریخی دن پاک فضائیہ کے جوانوں نے بھارت کا جنگی جنون خاک میں ملا دیا تھا جب 27 فروری 2019 کو جب یہ واقعہ ہوا ان کے لیے تو بڑا میس ہیپتہ لیکن ہمارے لیے بڑا ایک سیلیبریشن کا ڈے ہے کیونکہ جس طریقے سے چوری سے ان لوگوں نے ہماری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی اور جس طریقے سے ہماری پاک فضائیہ نے ان کو گرایا زمین پہ ان کے غرور کو بھی تو اس دن کو ہم لوگ بہت ہی خوشی سے مناتے ہیں جب بھی انڈیا نے حملہ کیا ہے وہ چوری سے ہی کیا ہے اور ہم لوگوں نے ہمیشہ جب بھی ان کو جواب دیا وہ بالکل سامنے سے دیا ہے اور آج کے دن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر میرا یہ ننہال بھی ہے ممبر اسمبلی عبدالماجدہان اس 23 فروری کے حوالے سے دومیلیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندوستان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی ترنوالہ نہیں ہے بہارتی جنگی تیار مار گرانے پر پاک فضائیہ کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں آج کا دن پوری پاکستانی قوم سرپرائز ڈے کے طور پر منا رہی ہے اور یہ 27 فروری 2019 کی یاد کو تازہ کر رہی ہے کہ ہندوستان کو ہم یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے پاکستان کو ترنوالہ نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان کے پائلٹس نے ہندوستان کے اندر گھس کے ہندوستان کو جواب دیا اور ان کے دو تیارے مار گرائے اور ان کے ایک پائلٹس کو زندہ گرفتار کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا غماز ہے کہ پاکستانی فوج ایک پروفیشنل آرمی ہے اور پوری دنیا آج اس بات کی اوپر پاکستانی فوج کی تعریف کر رہی ہے کہ جس طریقے سے جس ایکسپیرنس کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کو جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اپنی پاک فوج کے اوپر فخر ہے پاکستان کی بری فوج ہے بری فوج ہے فضائی فوج ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کی چپے چپے کی حفاظت کی صلاحیت رکھتی ہے اور آج ہم اپنی فوج کے اوپر فخر کرتے ہیں اسی کے تسلسل میں پوری قوم آج افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے ہم ان شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ اور سبس حلالی پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس ملک کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں تحریک انصاف آزاد کشمیر حلقہ نمبر 6 چناری میں سرپرائز جے پر جلسہ عام کیا گیا جس کے مہمان حصوصی وفاقی وزیر لالچان اور رکن سبائی اسمبلی مومنہ باسد تھی جلسہ عام میں عوام کی کسیر تعداد نے شرکت کی پاکستان تحریک انصاف حلقہ نمبر 6 کا سرپرائز جے پر چناری میں جلسہ عام کا احتمام جس کی مہمان حصوصی وفاقی وزیر لالچان رکن سبائی اسمبلی مومنہ باسد تھی جبکہ صدارت سابق میدوار اسمبلی زیشان حیدر نے کی تقریب میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سابق وزیر حکومت دیوان علی چکتائی صدر پاکستان تحریک انصاف جیلن ویلی اخلاق خان سمیت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر چکار سران چٹھیں کنیا کھلانا سلیمہ چکار چناری چکوٹھی سینہ دامن ہٹیا بالا سے ریلیاں چناری پہنچی اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر خطاب کرتے ہیں مہمان خصوصی وفاقی وزیر لالچان رکن سبائی اسمبلی مومنہ باسد سابق میدوار اسمبلی زیشان حیدر اور دیگر مکررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار سے انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کشمیر نے اپنے مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے وہ اس پار ناجائز قبضہ اور بربریت ختم کرے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں ستائیس فروری کو ملکی تاریخ میں اہم مقام اور حیثیت حاصل ہے جب مثلا فوج پاکستان کے شاہینوں نے چند لمحوں میں دو بارتی تیاریں مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا ستائیس فروری دوہزار انیس کی صبح کو پاکستان ائر فوست نے ایسا آپریشن کیا کہ دشمن کے ہوش ٹھکانے آگئے اللہ کے فضل و گرم سے پاک فوج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے اور افواج پاکستان نے ہمیشہ اپنی اصلاحیتوں کا لوہا منوایا افواج پاکستان نے ہمیشہ قوم کے اعتماد پر پوری اتری اور مسلح افواج پاکستان کے دفاع وطن کے لیے ہما وقت تیار ہیں دار الحکومت مظفر آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کٹکیر کے رہائشی آمر منظور ولد راجہ منظور نے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی مرہوم اپنی بہین کے ہاں امبور میں رہائش پذیر تھا دار الحکومت مظفر آباد میں ایک اور دل خراش واقعہ پیش آیا امبور کے مقام پر آمر منظور نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی آمر منظور ولد راجہ منظور کا تعلق ہلکہ کھاورا کے گاؤں کٹکیر سے ہے مرہوم کے والد ریٹائرڈ ماسٹر ہیں اور مرہوم اپنی بہین کے ہاں امبور میں رہائش پذیر تھا ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکشی کی وجہ گھریلو ناچا کی بتائی جا رہی ہے باغ پولیس کی بڑی کاروائی ایس پی باغ مرزا زائد حزین کی حصوصی ہدایت پر ایس اے چو باغ سردار وید خان نے ہمرا ٹیم کاروائی کر کے برکیات کے سٹور سے چوری ہونے والی 32 لاکھ مالیت کی قوائلز برامت کر کے محکمہ برکیات کے اہلکار سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا باغ پولیس کی بڑی کاروائی برکیات باغ کے سٹور سے چوری ہونے والے 32 لاکھ مالیت کی قوائلز برامت کر کے محکمہ برکیات دیرکورٹ کے اہلکاران سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا چوری میں استعمال ہونے والی گھاڑی بھی ضبط کر لی گی ایس پی باغ مرزا زائد حسین کی خصوصی ہدایت پر قوائل چوری کرنے والوں کے خلاف گزشتہ ماہ سے خصوصی آپریشن جاری ہے جس کے تسلزل میں جمعہ کی درمیانی شب ایسے چو باغ سردار وحید خان ایڈیشنل ایسے چو راجہ اصکر خان نے پولیس اہلکاران کے ہمراہ نیامپورہ کے مقام سے گھاڑی نمبر آر آئی اے چار چھ سات ایک کو روک کا تلاشی لی اس میں سے کعپر کی قیمتی کوائلز کے چالیس روز برامت کر کے جس کی مالیت 32 لاکھ اصکر پہ بتائی جاتی ہے پولیس نے میکمہ برگیات کے ملازم محمد ریاصف ساکنا چمنیارٹی سوار محمد نشاد اور حیدر عباسی ساکنا منحاصہ غربی باغ کو بھی گرفتار کر لیا ایسے چو سردار وحید نے بتایا کہ کچھ روز قبل بھی ٹرانس فارمر سے کعپر کی قیمتی کوائلز چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد سے مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی تھی اس مرتبہ بھی مخبر کی اطلاع پر دو روز سے ناکم پر اسی کام کی نگرانی کی جا رہی تھی گرفتار ہونے والوں نے رات ایک بجے میکمہ برگیات باغ کے سٹور سے کعپر کوائل چوری کی اور گھاڑی پر رکھ کر راولپنڈی لے جا رہے تھے جن کو میکمہ برگیات دیرکورٹ کے ڈرائیور ویاسف عباسی کی مدد حاصل تھی انہوں نے کہا کہ توتیش چاری ہے مزید سنسنی خیز انکشافات بھی متوقع ہیں عوامی حلقوں نے بروقت کاروائی کرنے پر ایس پی باغ زید مرزا اور ایس ایچو باغ سردار وحید سمیت ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا دو میل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے دو میل نیوز مزفرہ بات